خلیل صاحب ایک چیز مجھے بتائیے ہم نے ریسنٹ نائمز میں دیکھا ہے آپ نے پولٹیکل کومنٹ بھی بہت زیادہ کرنا شروع کر دیا اور بڑا آپ نے جسے کہتے ہیں وہ انفلٹڈ قسم کے طریقے سے آپ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں نہیں وہاں سے یہ نہیں پولٹیکل اگر آپ سمجھو کہ میرے ملک کا غریب آدمی اگر پس رہا ہو اور میں چین سے اور آپ چین سے کھانا کھا رہے ہوں تو یہ ہم سب کے لیے شرم کا مقام ہے وہ کھانا ہمیں کیسے حضم ہو جاتا ہے جب آپ کے ہاں غریب آدمی جو ہے بری طرح غربت کی چکی میں پس رہا ہے اور ہمارے حکمران جن سے ہمیں سخت امیدیں تھیں اس پار تو وہ چیز تکلیف دے رہی ہے لیکن میں اس غربت کی چکی سے پس کر آیا ہوا ہوں میں اس کے درد کو جانتا ہوں اس آدمی کو نہیں پتا چل رہا ہے پتا نہیں کیا بدقسمت وقت آیا ہے اس کے گرد وہ عصاب اچھا کہنے والوں کا گروہ کٹھا ہو گیا ہے ورنہ جو حال کر دیا ہے غریب آدمی کا اس وقت تو یہ تو this will lead to ultimate corruption in the country جو اس کا ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے کسی کی امت پر جو کہ already ہے بہت زیادہ prevail کرتے ہیں اب تو وہ جواز بن جائے گا اب تو آپ ایسے جواز ہیں جو میں اور آپ بھی ماننے لگے گے کہ ہاں یاد رکھے گا یہ بہت زبردست قسم کی بے راروی کی طرف لے جائے گی یہ چیز تو اس بات کا دکھ ہے مجھے اور بے راروی کا مطلب آپ بہت ٹھیک سے سمجھ رہے ہیں میں بہت ساری چیزیں نیاشر ٹی وی پر نہیں کہہ سکتا لیکن یاد رکھئے گا کہ جس برے طریقے سے لوگوں کی پرچیزنگ پاور کام ہو رہی ہے تو عزتوں اور غیرتوں کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا بالکل اور آپ کو بیسے اس کے اوپر جو حکومتی سپورٹرز ہیں وہاں سے بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا جب آپ کو بات کریں گے میں اس کو حکومت ہی نہیں مانتا جو ملک کے غریب آدمی کے لیے کچھ کر نہیں سکتی وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہر چوتھے دن پیٹرول کی قیمت بڑھا رہے ہیں اور قیمتیں بڑھ رہی ہیں دھڑا دھڑا اس کی لوجک کو کہتے ہیں کہ وہ فلاں ملک کے اندر زیادہ ہے ابھی بھی قیمت دیکھو یہ کنٹینر سے اتر کے کرسی پر بیٹھنا اس کے بیچ میں جو خلیج ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے پھر بعد میں بعد میں پھر کنٹینر پر آپ یہ کہنے جو گے بھی نہیں رہتے آپ کے پاس وقت ہے ہم نے بڑی امید آج بھی میری امید ہیں اس آدمی کے ساتھ I believe him to be the most honest person تو وہ تکلیف سب سے زیادہ یہ ہے کہ جن سے ہمیں امیدیں نہیں تھی ان سے تو چلا دوکھتنا نہ ہوا آپ سے امیدیں بہت تھی آپ نے اس طرح توڑی ہیں خدا جانتا ہے کہ اس طرح تو ماشو کا دل نہیں توڑتی سردیاں دے رہی تو انہا لندن دا سور کرنا پوے تو انہا لگ پاتا جا اچھا ایک تھے اچھے بڑی سردی اور اوٹھے تھے سردیاں دھوڑ پٹ دینیاں لیکن میں نےو نہیں فیل ہون دا باجی دے کال آئی سی کونسی باجی میری باجی ملکہ عزبت تیلر صاحبہ عزبت تیلر رہی ہے وہ عزبت صاحبہ میڈم دے کال جا دا وہاں پھر میں میں نے سردی لگ دی بالکل ہاں میں نے کہا نا انتظامات پکے انگئے ہوتے چڑے ہیں جہاز تھے ٹھیک ہے پیلت تھا ہی ایتر ہوتے ٹھیک ہے آگے گڑی نی کو لینڈ آئی آئی میڈم نے کال کی تھی میں کہا میڈم گڑی نی بیجی ہاں کہا نیو آئی ام سوری وہ میں بھول گئی تھی وہیں سے گاڑی لے کر آ جاؤ اچھا وہ تھے گاڑی لئیے پانچے ہیں باکنگم پیلس آہا گاڑ کے سو پونڈ لے کر کھل ہوتا تھا آئے 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 وہاں جی تے اولتی پونڈ بڑے انسان ٹوٹل آئے 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 وہ توڑی براہ نے جان نہیں ہے کچھ نہ کچھ بچ کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے گیا پھر اندر اندر چلے گے پھر پہلی بارے میں دیکھا کہ باڑی براہ نے چکھ ہوئی آئے 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 گاڑ نے پوچھا ہاں میں کہا what happened with باڑی ہاں کہنے نے انہوں نے طبیعت has been nasaaz ہاں she is on the bed rest اوکے اوپر میں گیاں تے واقعی bed rest تے سن ڈاکٹر نے لے کر دیتا ہے ٹھیک ہے میں کہ باڑی کی ہوئی ہے ہاں کہنے دی جمہوریت کا وہ چک چک کے مجھے چک پڑ گئی ہائے ہو ہو میں کہ کی فیل ہو رہا ہے ہاں کہنے نے کمر میں درد ہے what should I do اوکے میں کہے میڈم کمر میں درد ہے کہنے دی yes میں کہے خلیل رحمان کمر ایڈیسن ہے کہنے خلیل رحمان کمر چاپ دی میں کہے تو انہوں میں سیر یہ لاکھ دینا ہاں تُسی دیکھ رہا ہے نا تو انہوں دیکھ دیں دیکھ دیں کردارہ نا تُسی آئیں 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 کر کے فیٹ ہو جائے آئے 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 مند ہے نہیں ٹھیک ہے میں پھر وہ لے کے گیا اپنا میرے پاس تم ہو ہاں انگریزی ساب ٹائٹل دے بیچ نا کریں سر کمپیوٹر تو میں کرایا ہوتے تین پاؤنڈ دے کے تین پاؤنڈ دے کے جی سارا ٹھیک ہے لیکن انہوں میں وڈی سکرین دے ہوتے دیکھیا ہے آہا شاملو آٹھ و جے کال آگئی مینہوں نے کہنے come to me as soon as possible آکے گیا میں تھے مینہوں نے کہنے آٹھ اپیسوڈ ہکو تروچ بیکھنے آئے آئے مینہوں نے کہنے کیوں اتنا تتہ ہے آچھا میں کہے ساری قوم ساری پریشان ہے آچھا پاس میں کہے کہ میرے جانتے میں پوچھاں بھئی why you are a ڈا تتہ رہتے آچھا آپ پوچھ رہے آچھا میں اوہو لوگ کرایا بھی بات گیا میں چلے ہاں سار توڑے مگر کراچی آچھا اسر میں کی جواب جا کے دیا کہ یہ تو انہوں نے فائدہ ہوگے ابھی توڑی سیریل ویک کہ انہوں نے کمر کی درت ٹھیک ہوگی آؤ تسی باجی نے دسنا دی کہ تسی ساڑا ہے سب کانٹیننٹ سارا لوٹکے لے گئے تسی ہوگئے تھنڈے اسی رہے گئے اگر میں گالکار دے ہاں تو چالی بتالی پاؤنڈ بچے سانو واپس کرنا ساں میں نو میں نو آپ ڈا مسئلہ ہے یار بڑی میری خوش قسمت یہ گی آج یہ کنہ نال میں فوٹو یار بڑی نیسیسری لینی ہے کیونکہ میڈم کے اندھے نے مجھے ان کا فیس دکھائیں اچھا ملکہ وردانی ہے ان کا چہرہ دیکھا عمران نواب صاحب آئیے عمران نواب لے گئے وہ اپنا آسمہ آباس صاحب آسمہ آباس بھی نہیں ہے آسمہ نواب صاحب ایس ایسے لئے ٹاپ مارڈل ہیں چوہ ایک نے کتے نے چلے اسلام آباد تو آپ کی دائے پتر اسلام آباد ٹھیک ہے سر دیکھو میں میں بجائے گلہ کرندے سر دی جا کے تصویر پیش کراں آہ ہم میں ٹھینکیو میں انہوں نے کہنا یہ ہے خلیل اور رحمان کمر صاحب جن کی تصویر بھی باتیں کرتی آہ ہم 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 خلیل صاحب آدھی رات کا وقت ہے شدید ہی بور ہو رہے ہیں آپ آج لکھنے کا بھی موڑ نہیں ہے ایک کال کرنی ہے اپنے کسی کو بوریت ختم کرنے کے لیے کس کو کرنا چاہیں گے وہ ایک کال آپشنز ہیں آپ کے پاس ڈاکٹر فردوس آشک اوان اور محترمہ شہری رحمان میں اگلے دو دن تک بور ہونا پسند کروں گا سر چاند پر جا رہے ہیں ایک سپیس راکٹ میں ساتھ میں ایک سیٹ ہے جس کو لے کے جائیں گے آپ وہ وہیں پہ رہ جائے گا آپ واپس آ جائیں گے کس کو چاند پر لے جانا چاہتے ہیں آپ آپسنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب آسیز ادھاری اور جناب نواز شریف میں انشاءاللہ دونوں کے منت کروں گا وہیں رہے وہ نہیں نہیں ایک کو لے کے جانا ہے آپ نے دیکھیں آپ چیٹنگ نہ کریں بیج میں کون ہے وہ ایک یار منہ اجازت دیو میں اپنی سیٹ بھی دیا آنے نہیں نہیں سر آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے ایک بتائیں کس کو لے کے جا رہے ہیں نواز شریف نواز شریف صاحب کو ٹھیک ہے سر یہ بتائیے لفٹ کے اندر انٹر ہوئے ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ آپ تصویر کچھائیں گے ایک کو آپ مسکرا کے دیکھیں گے اور ایک کو آپ کہہ دیں گے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں بابر علی نومان اجاز اور ہمائیو سعید تو تصویر کس کے ساتھ کچھائیں گے ہمائیو سعید کے ساتھ مسکرا کے کس کو دیکھ رہے ہیں بابر علی کو اور کس کا فلور آ گیا ہے وہ چلا جا نومان اجاز صاحب یہ بتائیے سر آپ اوارڈ شو پہ جا رہے ہیں گاڑی خود ڈرائف کر رہے ہیں چار سیٹے آپ کی گاڑی میں باقی ہیں کون ہوں گے وہ چار لوگ جن کو آپ اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے کے جانا چاہیں گے آپشنز ہیں آپ کے پاس فہد مصطفیہ حمزہ عباسی عمران عباس فواد خان اور علی زفر عمران عباس کے علاوہ سب کو عمران عباس کے علاوہ باقی چاروں کو آپ لے جائیں گے اپنی گاڑی میں ٹھیک ہے سر یہ بتائیے ان میں سے کس کا فون آئے تو فوراں اٹھا لیں گے کس کا فون آئے تو میسج پہ جواب دے دیں گے اور کس کا فون آئے تو آپ اپنا فون فوراں بند کر دیں گے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں سبا حمید ماہرہ خان اور عفت عمر تو یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کس کا فون آئے تو فوراں اٹھا لیں گے آپ صرف سبا حمید اس کے بعد تو میں کوئی آپشن نہیں لوں گا میسج پہ جواب بھی نہیں دیں گے اپنا فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں آیا ٹائٹینک پر جا رہے ہیں خلیل صاحب دو سیٹے ہیں آپ کے پاس ایک اپنی ہے دوسری ٹکٹ پر کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مہوش حیات اور سبا کمر مہوش حیات چیک ہے جی دوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فاروق مہنگل اور ندیم بیگ کیا بات ہے